نجیب علم شیخ امریکہ کے صدر نے جناب اپنی ڈیموکریٹک کانگریس کمپین کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک ہے لوبے لوبا تفسرہ کر رہا ہوں تجدیہ کر رہا ہوں پاکستان ایک خطرناک ترین ملک ہے ملکوں میں سے ایک ہے جس کے پاس جوری اتیار ہے اور یہ اتیار یعنی کہ بے ترتیب ہاتھوں میں ہے لوبے لوبا بے ترتیب ہاتھوں میں ہے یا پاکستان جو ہے جناب انہوں نے ایک آخری جو بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور توجہ دینے کے قابل ہے یہ تو خیر انہوں نے دو تین الزام آئیت کر دی ہے پاکستان پر یہ کیوں کی ہے میں ساتھ ہی بات کرتا ہوں آپ کو مگر یہ دو تین الزام کے بعد جو انہوں نے اینڈ پھر بات کی ہے وہ توجہ طلب ہے اور غور طلب ہے انہوں نے کہا جناب کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے یہ بیان کر کے کہ خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے اس کے پاس جوری اتیار ہیں جو بے ترتیب ہاتھوں میں ہیں ان کے بے ترتیب ہیں ان کے بے ترتیب بے ترتیبی سے پڑھے ہوئے ہیں جو بھی لدو پنجہ آئے اٹھائے اور جناب اے اینڈی کر کے امریکل سوٹ دوے یا کسی اورال سوٹ دوے کوئی مزاق ہے یار اچھا آخری جو بات انہوں نے کی ہے جناب کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے بالکل صحیح اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ ایکچل ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے ان کی اس بات سے ان بات کو ہمیں سب سے زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے یہ باتیں جو انہوں نے آخر میں کی ہیں یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں یہ باتیں آنے والے وقت کا آنے والے وقت کی خبر دے رہی ہیں پاکستان کو چکنہ کر رہی ہیں پاکستان اب بھی چکنہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ رحم کرے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان باتوں میں کھولی دھمکی پوشیدہ ہے وہ کیسے دیکھئے بات یہ ہے میرے محترم دوستو کہ سب سے پہلے تو یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے آج کل کے تناظر میں یہ بات کیوں کہی آگے پیشے بھی کہہ سکتے تھے پاکستان امریکہ کا دوست ہے امریکہ پاکستان کا دوست ہے یہ صحیح ہے کہ امریکہ نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ دوستی نہیں نبھائی منافقت عام منافقت یعنی کہ اپنا کام نکالا اس کو جناب پھڑکا دیا یہ امریکہ کی ہسٹری ہے اور اس ہسٹری سے آپ سب بہت خوبی واقف ہیں ویسے خموش رہے ہیں تو اکلا دہ بات ہے سب ملکوں کی اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے مفادات سے آگے بڑھ کر امریکہ کا ساتھ یعنی کہ دینے کو تیار تھے تیار ہوئے اور تیار رہتے ہیں تو بات یہ ہے امریکہ ہمیں جب بھی چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیتا ہے ہم خوش ہو کر ٹیشو پیپر کی طرح جناب وہ گندے نالے میں جا گرتے ہیں اور امریکہ ہمارا یار ہے یہ ہم کہتے ہیں اور واقعی وہ یار ہے ہمارا اب جب وہ کہ دیکھ رہا ہے پچھلے کچھ حرصے سے کہ ہمارا جھکاؤ زیادہ ترچین کی طرف ہے اور اب ریشیہ کی طرف ہے نہ ہی ہم نے یوکرین کی جنگ میں ریشیہ اور یوکرین کی جنگ میں ہم نے یوکرین کے ریشیہ کی مضمت کی ہے اب یہ ریسینٹلی ووٹنگ میں بھی ہم نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یہ بات بڑی چوبنے والی بات ہے اب ہم دوسری طرف کا رخ کرتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ جناب واقعی کرائسز میں ہے ایک تو پچھلے دنوں میں اپنا کرونا کا کرائسز اس کے بعد کرائسز آتے رہے ہماری معیشت ساری خراب ہو گئی اس کے بعد اب ریسینٹلی کرائسز جو آیا ہے وہ سہلاب کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے جانے بھی ضائع ہوئی بہت سے فصلیں تباہ ہوئی اور پاکستان مزید نیچے چلا گیا دوسرا کرائسز کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں یعنی کہ پیٹرول کا کرائسز توانائی کا کرائسز وغیرہ اور دنیا کی تمام معیشت کا برباد ہونا بھی ہے جس سے پاکستان کو بھی بہت فرق پڑا سیدھی سی بات ہے ظاہر ہے پاکستان بھی دنیا میں رہتا ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو آج کل کے حالات ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں جو بربادی اپنے ایجنٹ کے تھرو ایجنٹ کون ہے ایجنٹ کے تھرو پاکستان کی مزید کر دی گئی تھی اس کو سنبھالا دیا جا رہا ہے تمام جماعتیں مل کر پی ڈی ایم اور ریاستی قوتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں پاکستان کو سٹیبل کرنے میں اب پھر وہی لچ تلا ہوا ہے امران خان صاحب نے کہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اپنا امران خان نے ایک کمپنی ہائر کی تھی امریکہ کی لابنگ کے لیے جس کو پچیس ہزار جناب مہانہ ادا کیے جا رہے ہیں اور اس چیز کو انہوں نے مانا بھی ہے اور اس کی خبر دنیوز میں بھی چھپی تھی اب پچیس ہزار پر مہانہ پر وہ جو کمپنی ہائر کی گئی تھی تو وہ جناب پاکستان کے لیے امران خان کے لیے پاکستان کے لیے نہیں امران خان کے لیے لابنگ کر رہی ہے امران خان کی جو جماعت ہے امران خان بزاتے خود ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے پاکستان کی سالمیت کو دعو پر لگا کر وہ اپنی سیاست کو چمکا رہا ہے پاکستان کے عوام کو دعو پر لگا کر وہ اپنی سیاست کو چمکا رہا ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے جس کا یہ کہنا ہو کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دینا چاہیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا اس تناظر میں اگر ہم دوسری رخ سے دیکھیں ہم دونوں رخ سے دیکھتے ہیں نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی دوسری رخ سے دیکھیں تو جو کمپنی لابنگ کر رہی ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے لابنگ جو کمپنی کرتی ہے ان کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں کہ فری لانسر جیسے میں ہوں فری لانسر جو صحفی ہوتے ہیں بلاغر ہوتے ہیں دوسری ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے صحافیوں کو ہائر کیا جاتا ہے جو بکنے والے ہوتے ہیں اور جو جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہ آرٹیکل جو وہ لکھ کر دے رہے ہیں وہ اپنی اخبار میں چکوئیں مین مین جو جیسے آپ اگر کہیں واشنگ تنگ پوست بہت اہم اخبار ہے ڈا نیوز بہت اہم ہے وہاں نیویارٹ ٹیم بہت اہم اخبار ہے وہاں بھی آرٹیکل چھپوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بی بی سی پہ بھی آرٹیکل چھپوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پیسے دو کام لوگ پیسہ ساری دنیا میں چلتے ہیں سر پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی اور پیسے دو کام لوگ کا طریقہ کر یہ ہے آپ اپنے حق میں لابنگ کروا رہے ہیں اور یہ جو کمپنیاں لابنگ کرتی ہیں وہ ایسا ایسا زہر گولتی ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کتنی تیزی سے تبدیل دنیا تو ساری تیزی سے تبدیل ہوئی ہوئی ہے پاکستان کتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے لوگوں کے ذہن کتنی تیزی سے متاثر ہوئے ہیں کس طرح متاثر ہوئے ہیں یہ لابنگ کروا کر مختلف کمپنیوں کا ہائر کر کے مختلف نوجوان لڈکوں کا ہائر کر کے جناب ان سے یہ سوشل میڈیا پر عام گھروں میں کمپین کروائی گئی ہے جس سے عام لوگوں کے ذہن اضحان تبدیل ہو چکے ہیں ساڑھے تین سال میں اتنی تیزی سے تبدیل ہی آ جانا خالہ جی کا وارہ نہیں ہے اس کے لیے بہت سا پیسہ خرچ ہوا ہے قرآنی باتیں بہت ساری ہیں وہ میں دورانا نہیں چاہتا بلاغ بہت زیادہ بڑھا آ جائے گا تو میں صرف یہ اشارہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے ہمارے پاکستان کی پاکستان کے یعنی کہ سالمیت کے خلاف جو کام کیا گیا ہے اس طریقے سے کیا گیا ہے منظم انداز سے کیا گیا ہے تو لوگوں کے اضحان کو تبدیل کیا گیا ہے اب جو بائیڈن نے بیان کیوں دیا میں اصل بات کی طرف آتا ہوں وہاں کانگریس میں لابنگ کی گئی ہے جی ہر صورت میں یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جائے سے باتیں لابنگ کی جاتی ہے لابنگ کی گئی ہے کہ پاکستان کے اعتمی احتیار جو ہے غیر محفوظ آتوں میں ہیں ادھر سے پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں جب تک پاکستان کی فوج کو غیر مستحق نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان پر چوٹ نہیں لگائی جائے گی یعنی کہ کوئی لگا نہیں سکتا کیونکہ پاکستان جو ہے نا ایک ذمہ دار ملک ہے آنی ملک ہے محفوظ ہاتھوں میں رہتا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج ہمارا سرمایہ حیات ہے اور یہی سب سے بڑی منظم ہے منظم اور سرمایہ حیات ہے اور یہی بات یہ پوری دنیا کو چھکتی ہے خصوصاً امریکہ وغیرہ کو اور ہمارے جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان سب کو اب جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف کمپین چلانا وہ ٹاسک پورا کر دیا گیا کس نے پورا کیا امران خان کی صورت میں امران خان کی پارٹی کی صورت میں پورا کروایا گیا اور یہ ظاہری طور پر اور غیر ظاہری طور پر یعنی کہ اوپن طور پر بھی اور غیر ظاہری طور پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ایجنٹ بن گیا ہوگا لوگ تو کہتے ہیں امران خان ایجنٹ بن گیا ہوگا میں پوزیٹیو وے بھی لے لیتا ہوں جوشیلہ شروع سے وہ انسان ہے بڑبولہ انسان ہے جھوٹا انسان ہے جو موں میں آئے بغیر اپنی اقل کے بق دیتا ہے تو اس سے کچھ بھی بائی نہیں ہے پچھلے دنوں میں تمام آپ دیکھیں عوام کے ذہن میں زہر بھر دیا گیا اور عوام کو اپنی فوج سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ میں کہتا ہوں کسی حد تک کامیاب بھی رہے ظاہر ہے جس جلسے میں جاتے ہیں نارے لگوا دیتے ہیں یہ لوگ تو یہ چیز ہماری سالمیت پر یعنی کہ یوں سمجھیں واہر کرنے کے مترادف ہے جو انہوں نے کی اور یہاں سے یہ لابنگ کی گئی وہاں سے وہ لابنگ کی گئی اور یہ جو بائیڈن نے جو یہ بیان دیا ہے اسی لابنگ کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستان پر چوٹ لگانے کا وقت آ گیا ہے جو میں نے بات کی ہے کہ جو بائیڈن کی آخری بات پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں ایک دفعہ پھر دورا دیتا ہوں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس میں کوئی شکر شورت کی بات نہیں یہ لمحہ بانامہ تبدیل ہو رہی ہے دنوں میں تبدیل ہو رہی ہے اور کہتا ہے اس میں یہ بھی سچائی ہے کہ حقیقی طور پر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے ان الفاظوں میں کھلی دھنکیاں ہیں کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو لگام دی جائے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے سنجیدگی میں لینا چاہیے اپنے اختلافات بھلا کر اور ہم اس کو سوچ و بچار کرنا چاہیے دوسری آخر میں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کو اتنا الو باتا نہیں ہے کہ ایٹمی اتحار وہاں پڑے میں ہیں وہاں پڑے میں ہیں اٹھائے گا کوئی جناب پٹاخوں کی طرح چلا دے گا آج تب تو امریکہ ڈھونڈ نہیں سکا امریکہ تو اس کو بھی نہیں ڈھونڈ سکا تھا اپنا اسامہ بن لادن کو اگر چلیں چھوڑیں ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جناب ساری صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پر ورڈ لیول پر اور اس کو ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے اس بیان کو اور اس پر اپنا مواقف بھی سنجیدگی سے دینا چاہیے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان نے کبھی بھی کوئی ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کو تکلیف پہنچی ہو اور یہ باتیں سنجیدگی سے لینی چاہیے ہیں دوسری اہم بات بہت لمبی ہو گئی ویڈیو مگر یہ ضروری ہے کہ زمنی الیکشن جو اتوار کو ہو رہا ہے یعنی کہ آج جو اتوار ہو جائے گی اتوار کو ہو رہا ہے تو جناب اس میں کون جیتے گا یہ بھی ملین ڈالر سوال ہے امران فان بڑے دعوے کر رہا ہے پہلے جو پندرہ بارہ پندرہ سیٹے جیتنی تھی بارہ تیرہ وہ جناب جس وجہ سے جیتنی تھی وہ تو سب ہی کو پتا ہے چاہے بولے نہ کوئی بولے کو کنڈا کھولے یا نہ کھولے سب کو پتا ہے تو اب یہ بات ہے جناب چھے سیٹوں پر خود کھڑے ہیں جناب ایک سیٹ پر وہ ملتان والی سیٹ پر وہ کھڑی ہیں اپنا شاہ محمد قریشی صاحب کی بیٹی تو عامتہ جو اطلاع ہیں جناب ہمارے جو بلونگڑے اطلاع دیتے ہیں عمران خان کے تو شتونگڑے ہیں نا شتونگڑے ان کو کہتے ہیں جن پر جنات آتے ہوں انہوں نے شتونگڑے وغیرہ رکھے ہوں تو کئی صافیوں کی چڑیاں ہیں کئیوں کی بلیاں ہیں کئیوں کی کتے ہیں کئیوں کی کچھ ہیں کئیوں کی کچھ ہیں ہمارے بلونگڑے ہیں ویسے بھی بابے ہمارے ساتھ ہیں تو بابا نے بھی خبر دی ہے تھڑے کی خبر ہے بلونگڑوں کی خبر ہے دو سیٹ بڑی مشکل اگر عمران خان جیتے گا تو صرف دو سنٹ یہ بھی اگر وہ جیت سکا تو باقی سارا زمنی الیکشن عمران خان آر جائے گا لکھ کر جیم میں ڈال لیں تویز بنا کر گلے میں ڈال لیں اگر میری بات غلط نے اکلی تو تفسروں میں ہمارے گلے میں ڈال دیجئے گا تاکہ ہم اپنے بلونگنوں کو بابوں کو ذرا ری چارج کریں ان کی تیل تبدیل کریں کہ غلط پہ شنگویاں کرنیاں بند کر دیں دو سیٹ ہیں دو دو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نے براہ